الحمدللہ رب العالمين و صلات والسلام علیہ سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دعا عطار یا رب کریم جو کوئی رسالہ احترام رمضان کے 26 صفحات پڑھ یا سن لے اسے عاشق رمضان بنا اور اسے بے خساب بخش دے آمین دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزہ دار کو جو نہیں رکھتا ہے روزہ وہ بڑا نادان ہے جلد آمد رمضان ہے احترام رمضان درود شریف کی فضلت اللہ عز و جل کے محبوب دانہ گیوب صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان تقرب نشان ہے بے شک بروز قیامت لوگوں میں سے میرے قریب تر وہ ہوگا جو مجھ پر سب سے زیادہ درود سوالو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد رحمت کے طلب گارو جب اللہ عز و جل بخشنے پر آتا ہے تو بظاہر نیکی کتنی ہی چھوٹی ہو وہ اسے کے سبب کرم فرما دیتا ہے جیسا کہ ایک عورت کو صرف اس لیے بخش دیا گیا کہ اس نے ایک پیاسے کتے کو پانی پلایا تھا ایک حدیث میں سرکار مدینہ سلطان باکرینہ قرار کلبوسینہ فیض گنجینہ صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان بھی ملتا ہے کہ ایک شخص نے راستے میں سے ایک درخت کو اس لیے ہٹا دیا تاکہ لوگوں کو اس سے ایزا نہ پہنچے اللہ تعالی نے خوش ہو کر اس کی مغفرت فرما دی ایک صحیح حدیث میں تقاضے یعنی کرز کے مطالبے میں نرمی کرنے والے ایک شخص کی نجات ہو جانے کا واقعہ بھی آیا ہے اللہ عز و جل کی رحمت کے واقعات جمع کرنے جائے تو اتنے ہیں کہ جمع کرنا مشکل ہو جائے مزدابادِ عاسیوں شافعِ شہِ ابرار ہے تہنیتِ مجرموں ذاتِ خدا گفار ہے سوالو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد طوبو علی اللہ استغفر اللہ سوالو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد عذاب سے چھٹکارے کے اصباب مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو جب اللہ عز و جل رحمت کرنے پر آتا ہے تو یوں بھی سبب بناتا ہے کہ کسی ایک عمل کو اپنی بارگاہ میں شرفِ قبولیت عطا فرما دیتا ہے اور پھر اسی کے باعث اس پر رحمتوں کی بارش کر دیتا ہے لہٰذا اب ایک حدیث مبارک پیش کی جاتی ہے جس میں متعدد ایسے لوگوں کا بیان کیا گیا ہے کہ وہ کسی نہ کسی نیکی کے سبب اللہ تعالیٰ کی گرفت سے بچ گئے اور رحمتِ خداوندی عز و جل نے انہیں اپنی آگوش میں لے لیا چنانچہ حضرتِ سیدنا عبد الرحمن بن سمورہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے ایک بار حضورِ اکرم نورِ مجسم شاہِ بنی آدم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور ارشاد فرمایا آج رات میں نے ایک عجیب خواب دیکھا نمبر ایک شخص کی روح قبض کرنے کے لئے ملک الموت علیہ صلی اللہ وسلم تشریف لائے لیکن اس کا ماں باپ کی اطاعت کرنا سامنے آ گیا اور وہ بچ گیا نمبر دو ایک شخص پر عذابِ قبر چھا گیا لیکن اس کے وضو کی نیکی نے اسے بچا لیا نمبر تری ایک شخص کو شیاطین نے گھر لیا لیکن ذکراللہ عز و جل کرنے کی نیکی نے اسے بچا لیا نمبر فور ایک شخص کو عذاب کے فرشتوں نے گھر لیا لیکن اسے اس کی نماز نے بچا لیا نمبر فائف ایک شخص کو دیکھا کہ پیاس کی شدت سے زبان نکالے ہوئے تھا اور ایک ہوز پر پانی پینے جاتا تھا مگر لوٹا دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کے روزے آ گئے اور اس نیکی نے اس کو سیراب کر دیا نمبر سکس ایک شخص کو دیکھا کہ جہاں انبیاء کرام علیہ السلام حلقے بنائے ہوئے تشریف فرما تھے وہاں ان کے پاس جانا چاہتا تھا لیکن دھتکار دیا جاتا تھا کہ اتنے میں اس کا گسلے جنابت کرنا آیا اور اس نیکی نے اس کو میرے پاس بٹھا دیا نمبر سیون ایک شخص کو دیکھا کہ اس کے آگے پیچھے دائیں بائیں اوپر نیچے اندھیرہ ہی اندھیرہ ہے اور وہ اس اندھیرے میں حیران وہ پریشان ہے تو اس کے حج و عمرہ آ گئے اور اس نیکیوں نے اس کو اندھیرے سے نکال کر روشنی میں پہنچا دیا نمبر ایٹ ایک شخص کو دیکھا کہ وہ مسلمانوں سے گفتگو کرنا چاہتا ہے لیکن کوئی اس کو موہ نہیں لگاتا تو سلہ رحمی یعنی رشتے داروں سے حسن سلوک کرنے کی نیکی نے مؤمنین سے کہا کہ تم اس سے باتچت کرو تو مسلمانوں نے اس سے بات کرنا شروع کی نمبر نائن ایک شخص کے جسم اور چہرے کی طرف آگ بڑھ رہی ہے اور وہ اپنے ہاتھ سے بچا رہا ہے تو اس کا صدقہ آ گیا اور اس کے آگے ڈھال بن گیا اور اس کے سر پر سایا فگن ہو گیا نمبر ٹین ایک شخص کو زبانیاں یعنی عذاب کے مقصود اس فرشتوں نے چاروں طرف سے گھیر لیا لیکن اس کا امر بالمعروف ونہیو نعنی المنکر آیا یعنی نیکی کا حکم کرنے اور برائی سے منع کرنے کی نیکی آئی اور اس نے اسے بچا لیا اور رحمت کے فرشتوں کے حوالے کر دیا نمبر ٹین ایک شخص کو دیکھا جو گٹنوں کے بل بیٹھا ہے لیکن اس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان حجاب یعنی پردہ ہے مگر اس کا حسن اخلاق آیا اس نیکی نے اس کو بچا لیا اور اللہ تعالیٰ سے ملا دیا نمبر ٹویل ایک شخص کو اس کا عامال نامہ الٹے ہاتھ میں دیا جانے لگا تو اس کا خوف خدا عز وجل آ گیا اور اس عظیم نیکی کی برکت سے اس کا نامہ عامال سیدھے ہاتھ میں دے دیا گیا نمبر ٹھٹین ایک شخص کی نیکیوں کا وزن ہلکا رہا مگر اس کی سخاوت آ گئی اور نیکیوں کا وزن بڑھ گیا نمبر ٹھٹین ایک شخص جہنم کے کنارے پر کھڑا تھا مگر اس کا خوف خدا عز وجل آ گیا اور وہ بچ گیا نمبر ٹھٹین ایک شخص جہنم میں گر گیا لیکن اس کے خوف خدا عز وجل میں بہائے ہوئے آسو آ گئے اور ان آسووں کی برکت سے وہ بچ گیا نمبر ٹھٹین ایک شخص پل سیرات پر کھڑا تھا اور ٹہنی کی طرح لرز رہا تھا لیکن اس کا اللہ عز وجل کے ساتھ خسنِ زن یعنی اللہ عز وجل سے اچھا گمان آیا اور اس نیکی نے اسے بچا لیا اور وہ پل سیرات سے گزر گیا نمبر ٹھٹین ایک شخص پل سیرات پر گھسٹ گھسٹ کر چل رہا تھا کہ اس کا مجھ پر درود پاک پڑھنا آ گیا اور اس نیکی نے اس کو کھڑا کر کے پل سیرات پار کروا دیا نمبر ٹھٹین میری امت کا ایک شخص جنت کے دروازوں کے پاس پہنچا تو وہ سب اس پر بند تھے لیکن اس کا لا الہ الا اللہ کی گواہی دینا آیا اور اس کے لئے جنتی دروازے کھل گئے اور وہ جنت میں داخل ہو گیا چگلی کا دردناک عذاب نمبر ٹھٹین کچھ لوگوں کے ہوت کاٹے جا رہے تھے میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا یہ کون ہے تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں کے درمیان چگل خوری کرنے والے ہیں الزامِ گناہ کی خوفناک سزا نمبر ٹوئنٹی کچھ لوگوں کو زبانوں سے لٹکا دیا گیا تھا میں نے جبرائیل علیہ السلام سے ان کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ یہ لوگوں پر جھوٹی تحمت لگانے والے ہیں کوئی بھی نیکی نہیں چھوڑنی چاہیے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آپ نے ملاحظہ فرمایا اطاعتِ والدین وضوح نماز روزہ ذکر اللہ عز وجل حج و عمرہ صلح رحمی عمر بالمعروف و نحیون عن المنکر صدقہ حسن اخلاق سخاوت خوف خدا عز وجل میں رونا نیز اللہ عز وجل کے ساتھ حسن زن وغیرہ وغیرہ نیکیوں کے سبب اللہ عز وجل نے اپنے بندوں پر کرم فرما دیا اور انہیں عطاب و عذاب سے رہائی مل گئی بہرحال یہ اس کے پذل و کرم کے معاملات ہیں وہ مالک و مختار عز وجل ہے جسے چاہے بخش دے جسے چاہے عذاب کرے یہ سب اس کا عدل ہی عدل ہے جہاں وہ کسی نیکی سے خوش ہو کر اپنی رحمت سے بخش دیتا ہے وہیں کسی گناہ پر جب وہ ناراض ہو جاتا ہے تو اس کا کہر و گذب جوش پر آ جاتا ہے اور پھر اس کی گرفت نہائیت ہی سخت ہوتی ہے جیسا کہ ابھی گجشتہ طویل حدیث کے آخر میں چگل کھوروں اور دوسروں پر گناہ کی توہمت باندھنے والوں کا انجام گزرا پس عقلم مند وہی ہے کہ بظاہر کوئی چھوٹی سی بھی نیکی ہو اسے ترک نہ کرے کہ ہو سکتا ہے یہی نیکی نجات کا ذریعہ بن جائے اور بظاہر گناہ کتنا ہی معمولی نظر آتا ہو ہرگز ہرگز نہ کرے سوالو علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد کہہر کے چار خروف کی نزبت سے گناہگاروں کی چار حکایات نمبر ون قبر آگ سے بھر گئی بیچین دلوں کے چین رحمت دارین سوال اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو قبر میں سو کوڑے ماننے کا حکم دیا گیا وہ اللہ سے دعا کرتا رہا یہاں تک کی ایک کوڑا رہ گیا جب ایک کوڑا مارا گیا تو اس کی قبر آگ سے بھر گئی جب آگ ختم ہوئی اور اس بندے کو افاقہ ہوا تو اس نے فرشتوں سے پوچھا آخر مجھے یہ کوڑا کیوں مارا گیا تو انہوں نے جواب دیا ایک روز تُو نے بگیر تحارت یعنی بے وضو نماز پڑھ لی تھی اور ایک مظلوم کے پاس سے تیرا گزر ہوا تھا مگر تُو نے اس کی مدد نہ کی نمبر دو ماپنے میں بے احتیاطی کے سبب عطاب حضرت سیدنا حارس محاسبی علیہ رحمت اللہ القوی فرماتے ہیں کہ ایک قیال یعنی گلہ ماپنے والے نے یہ کام چھوڑ دیا اور عبادتِ الہی عزوج میں مشغول ہوا جب وہ مر گیا تو اس کے بعض احباب نے اس کو خواب میں دیکھا تو پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ عزوجل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے کہا میرا وہ پیمانہ جس میں گلہ وغیرہ ماپا کرتا تھا اس میں میری بے احتیاطی کی وجہ سے کچھ مٹی سی بیٹھ گئی تھی میں نے اسے صاف کرنے میں گفلت بڑھتی تو ہر مرتبہ ماپنے کے وقت بقدر اس مٹی کے کم ہو جاتا تھا میں اس خسور کے سبب عطاب میں گرفتار ہوں کبر سے چلانے کی آواز اسی طرح ایک اور شخص بھی اپنی ترازوں سے مٹی وغیرہ ساپ نہیں کرتا تھا اور اسی طرح چیز تول دیتا تھا جب وہ مر گیا تو اس کو کبر میں عذاب شروع ہو گیا یہاں تک کی لوگوں نے اس کی کبر سے چیخنے چلانے کی آواز سنی بعض سوالحین رحمہم اللہ المبین یعنی نیک لوگوں کو کبر سے چلانے کی آواز سن کر رحم آ گیا اور انہوں نے اس کے لئے دعائی مغفرت کی تو اس کی برکت سے اللہ تعالی نے اس کا عذاب دفعہ کیا حرام کی کمائی کہاں جاتی ہے مذکورہ دونوں لرزا خیز حکایات سے وہ لوگ ضرور در سے عبرت حاصل کرے جو ڈنڈی مارتے اور کم مابتول کرتے ہیں مسلمانوں ڈنڈی مار کر کم ماب کر بعض اوقات بظاہر مال میں کچھ زیادتی نظر آ بھی جاتی ہے مگر ایسی آمدنی کس کام کی بسا اوقات دنیا میں بھی اس قسم کا مال و بال بن جاتا ہے وہ سکتا ہے کہ ڈاکٹروں کی فیسوں بیماریوں کی دواؤ جیب کتروں چوروں یا رشوت خوروں کے ہاتھوں میں یہ مال چلا جائے اور پھر ساتھ ہی ساتھ معاذ اللہ عزوجل آخرت کا عذاب شدید بھی بھگتنا پڑ جائے کر لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی آگ کے دو پہاڑ روح البیان میں ہے جو شخص ناب طول میں خیانت کرتا ہے قیامت کے روز اسے دوزک کی گہرائیوں میں ڈالا جائے گا اور آگ کے دو پہاڑوں کے درمیان بٹھا کر حکم دیا جائے گا یہ دونوں پہاڑ ناپو اور تولو جب تولنے لگے گا تو آگ اسے جلا ڈالے گی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیوں خوب کوئر فرمائیے مختصر سی زندگی میں چند فانے سکھے حاصل کرنے کے لیے اگر ڈنڈی مار لی تو کس قدر شدید عذاب کی وعید ہے آج معمولی گرمی برداشت نہیں ہوتی تو جہنم میں آگ کے پہاڑوں کی تپیش کس طرح صحیح جا سکے گی خدارہ اپنے حال پر رحم کرتے ہوئے مال کی حوث سے در رہیے ورنہ مالے گیرے خلال دونوں جہانوں میں وبال ہی وبال ثابت ہوگا نمبر فور تنکے کا بوجھ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا وحب بن منبیح رحمت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے ایک نوجوان نے گناہوں سے توبہ کی پھر ستر یعنی سیون زیرو سیونٹی سال مسلسل عبادت کرتا رہا رات جاگتا اور دن میں روزہ رکھتا نہ کسی سائے کے نیچے آرام کرتا اور نہ کوئی عمدہ گزہ کھاتا جب اس کا انتقال ہو گیا تو اس کے بعض دوستوں نے اسے خواب میں دیکھ کر پوچھا ما فعل اللہ بکا یعنی اللہ عز و جل نے تیرے ساتھ کیا معاملہ کیا اس نے بتایا اللہ عز و جل نے میرا حساب لیا پھر سارے گناہ بخش دیئے مگر ایک لکڑی جس سے میں نے اس کے مالک کی اجازت کے بگیر داتوں میں خلال کر لیا تھا اور یہ معاملہ حقوق العباد کا تھا اور وہ معاف کروانا رہ گیا تھا اس کی وجہ سے میں اب تک جنت سے روک دیا گیا ہوں گناہ آخر گناہ ہے مٹے مٹے اسلامی بھائیو لرز جاؤ تھرہ اٹھو کہ ایک عابد و زاہد اور نیک بندہ صرف اور صرف اس وجہ سے جنت سے روک دیا گیا کہ اس نے ایک تنکہ اس کے مالک کی اجازت کے بگیر لے کر اس سے داتوں میں خلال کر لیا اور پھر بے معاف کروائی انتقال کر گیا ذرا سوچئے گوھر کیجئے اب ایک تنکے کی کہاں بات ہے آج کل تو لوگ بڑی بڑی قیمتی امانتیں ہڑپ کر جاتے اور ڈکار تک نہیں لیتے توبو الاللہ استغفر اللہ ادائے کرز میں بلا محلت لیے تاخیر گناہ ہے مسلمانو ڈر جاؤ حقوق العباد یعنی بندوں کے حقوق کا معاملہ نہائیت سخت ہے اگر کسی بندے کا مال دبا لیا یا اس کو گالی دے دی آنکھیں دکھا کر ڈرائیا دھمکایا ڈانٹ ڈپڑ کی اس سے اس کا دل دکھا الگرز کسی طرح بھی بے اجازت شرعی اس کی دل آزاری کی یا کرزہ دبا لیا بلکہ بلا اجازت کرز خوا یا بگیر صحیح مجبوری کے کرز کی ادائیگی میں تاخیر ہی کی یہ سب بندوں کی حق تلفیہ ہے کرز کی بات چلی ہے تو یہ بھی بتاتا چلو کہ خجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد گزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کیمیاء سعادت میں نقل کرتے ہیں جو شخص کرز لیتا ہے اور یہ نیت کرتا ہے کہ میں اچھی طرح ادا کر دوں گا تو اللہ عز و جل اس کی حفاظت کیلئے چند فرشتے مقرر فرما دیتا ہے اور وہ دعا کرتے ہیں کہ اس کا کرز ادا ہو جائے اور اگر کرزدار کرز ادا کر سکتا ہو تو کرز خواہ کی مرضی کے بگیر اگر ایک گھڑی بھر بھی تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا اور ظالم قرار پائے گا کون روزے کی حالت میں ہو یا سو رہا ہو اور اس پر اللہ عز و جل کی لعنت اترتی ہے یہ گناہ تو ایسا ہے کہ نیند کی حالت میں بھی اس کے ساتھ رہتا ہے اگر اپنا سامان بیچ کر کرز ادا کر سکتا ہے تب بھی کرنا پڑے گا اگر ایسا نہیں کرے گا تو گناہگار ہے اس کا یہ فعل کبیرہ گناہوں میں سے ہے مگر لوگ اسے معمولی خیال کرتے ہیں سواللو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد تین پیسے کا وبال میرے آقا علی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمن سے کرزے کی ادائیگی میں سستی اور جھوٹے ہیلو حجت کرنے والے شخص زید کے بارے میں استفسار ہوا تو آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے ارشاد فرمایا زید فاسق و فاجر مرتقب کبائر ظالم قذاب مستحق عذاب ہے اس سے زیادہ اور کیا القاب اپنے لئے چاہتا ہے اگر اس حالت میں مر گیا اور دین یعنی کرز لوگوں کا اس پر باقی رہا اس کی نیکیہ ان کرز قواہوں کے مطالبے میں دی جائے گی اور کیوں کر دی جائے گی یعنی کس طرح دی جائے گی یہ بھی سن لیجئے تقریباً تین پیسہ دین یعنی کرز کے عیوز یعنی بدلے سات سو نمازیں باجماعت دینی پڑے گی جب اس کرزہ دبا لینے والے کے پاس نیکیہ نہ رہیں گی ان کرز قواہوں کے گناہ اس مقروض کے سر پر رکھے جائیں گے اور آگ میں پھیک دیا جائے گا مت دبا کرزہ کسی کا نابکار روئے گا دوزخ میں ونازار زار سوالو علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد توبو علی اللہ استغفر اللہ سوالو علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو دنیا میں کسی پر ذرہ برابر ظلم کرنے والا بھی جب تک مظلوم کو رازی نہیں کر لے گا اس وقت تک اس کی خلاصی یعنی چھٹکارہ ناممکن ہے ہاں اللہ عز و جل اگر چاہے گا تو اپنے فضل و کرم سے قیامت کے روز ظالم و مظلوم میں سلحہ کروا دے گا بس صورت دگر اس مظلوم کو ظالم کی نیکیاں دے دی جائیں گی اگر اس سے بھی مظلوم یا مظلومین کے حقوق ادا نہ ہوئے تو مظلومین کے گناہ ظالم کے سر پر ڈال دیے جائیں گے اور وہ جہنم رسید کر دیا جائے گا و لعیاد باللہ تعالی قیامت میں مفلس کون تاجدار مدینہ منورہ سلطان مکہ مکرمہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلم نے صحابہ کرام علیہ مردوان سے استفسار فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے صحابہ کرام علیہ مردوان نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلم ہم میں سے مفلس تو وہ ہے جس کے پاس درہم و دنیا بھی ساز و سامان نہ ہو تو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ و سلم نے ارشاد فرمایا میری امت کا مفلس ترین شخص وہ ہے جو قیامت کے دن نماز روزہ زکاة تو لے کر آئے گا مگر ساتھ ہی کسی کو دانگالی بیدی ہوگی کسی کو تحمت لگائے ہوگی اس کا مال ناحق کھایا ہوگا اس کا خون بہایا ہوگا اس کو مارا ہوگا پس ان سب گناہوں کے بدلے میں اس کی نیکیاں لی جائیں گی پس اگر اس کی نیکیاں ختم ہو جائے اور مزید حقدار باقی ہو تو بدلے میں ان یعنی مظلوموں کے گناہ لے کر اس یعنی ظالم پر ڈالے جائیں گے پھر اس ظالم شخص کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا ظالم سے مراد کون ہے یاد رہے یہاں ظالم سے مراد صرف قاتل ڈاکو یا مار دھاڑ کرنے والا ہی نہیں بلکہ جس نے بظاہر کسی کی تھوڑی سی بھی حق تلفی کی مثلا کسی کا ایک آدھ روپیہ ہی دبا لیا ہو مزاک اڑا کر یا بلا اجازت شرعی داٹ ڈپٹ کر یا گھور کر دل دکھایا ہو وہ بھی ظالم ہے اب یہ جدہ بات ہے کہ جس پر اس طرح کے ظلم ہوئے اس مظلوم نے بھی اس ظالم کی باز حق تلفیہ کی ہو اس صورت حال میں دونوں ایک دوسرے کے حق میں جدہ جدہ معاملات میں ظالم بھی ہے اور مظلوم بھی حضرت سیدنا عبداللہ عنیس رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں اللہ عز و جل قیامت کے دن ارشاد فرمائے گا کوئی دوزخی دوزخ میں اور کوئی جنتی جنت میں داخل نہ ہو جب تک وہ حقوق العباد کا بدلہ نہ ادا کرے یعنی جس کسی کا حق جس کسی نے دبایا ہو اس کا فیصلہ ہونے تک دوزخ یا جنت میں داخل نہ ہوگا حقوق العباد کی تفصیلی معلومات کے لئے مکتبت المدینہ کا مدبوعہ تحریری بیان ظلم کا انجام ضرور ملاحظہ فرمائیے یا اللہ عز و جل ہم سب مسلمانوں کو ایک دوسرے کی حق تلفی سے بچا اور اس سلسلے میں جو کچھ کوتاہیہ ہو چکی ہے ان سے سچی توبہ کرنے اور انہیں آپس میں معاف کروا لینے کی توفیق مرحمت فرما آمین بجاہن نبی گل امین صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ حبیب صلی اللہ تعالی علی محمد ماہ لعنہ سے روایت ہے نبیوں کے سلطان رحمت علمیان صلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کا فرمان جنت نشان ہے جس کو رمضان کے وقت موت آئی وہ جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت یوم عرفہ یعنی نوز الحجد الحرام کے وقت آئی وہ بھی جنت میں داخل ہوگا اور جس کی موت صدقہ دینے کی حالت میں آئی وہ بھی داخل جنت ہوگا حضرت سیدتنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ماہ رمضان میں مردوں سے عذاب قبر اٹھا لیا جاتا ہے قیامت تک کے روزوں کا ثواب ام المؤمنین حضرت سیدتنا عائشہ صدقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انبیاء کے سرتاج سواحب معراج سوال اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد بشارت بنیاد ہے روزے کی حالت میں جس کا انتقال ہوا اللہ عز و جل اس کو قیامت تک کے روزوں کا ثواب عطا فرماتا ہے سوال اللہ علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اکرم نور مجسم شاہ بنی آدم سوال اللہ تعالی علی وآلہ وسلم کو فرماتے ہوں سنا یہ رمضان تمہارے پاس آ گیا ہے اس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیعتین کو قید کر دیا جاتا ہے محروم ہے وہ شخص جس نے رمضان کو پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی کہ جب اس کی رمضان میں مغفرت نہ ہوئی تو پھر کب ہوگی جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہے کہ رسول اکرم رحمت عالم رسول محتشم صلی اللہ تعالی علیہ و نے فرمایا رمضان آگیا برکت والا مہنہ ہے اللہ تعالی نے اس کے روزے تم پر فرض کیے اس میں آسمان کے دروازے کھولے جاتے اور جہنم کے دروازے بند کیے جاتے ہیں اور اس میں مردو شیعتین قید کر دیے جاتے ہیں اس میں میں جکر دیے جاتے ہیں حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے سلطان دو جہان رحمت علمیان سوال اللہ تعالی علیہ و علیہ و سلم کا فرمان علی شان ہے جب رمضان آتا ہے تو آسمان کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں اور ایک روایت میں ہے کہ کی رحمت کے دروازے کھولے جاتے ہیں گناہوں میں کمی تو آہی جاتی ہے مٹھمٹ اسلامی بھائیو بہر کیف عام مشہدہ ہے کہ رمضان مبارک میں ہماری مساجد گیرے رمضان کی مقابلے میں زیادہ آباد ہو جاتی ہے نیکیہ کرنے میں آسیانیا رہتی ہے اور اتنا ضرور ہے ہوتے ہیں رمضان مبارک کے رخصت ہوتے ہی سرکش شیاتین آزاد ہو جاتے ہیں اور افسوس گناہوں کا زور بڑھ جاتا ہے خصوصا عید کے دن گناہوں کی نہایت کسرت ہو جاتی ہے گویا ایک مہنے کی قید کے سبب سرکش شیاتین بے حد بیفر چکے ہیں اور ماہ رمضان مبارک کی ساری قصر وہ عید کے روز ہی نکال دینا چاہتے ہیں تفریق گاہیں بے پردہ عورتوں اور مردوں سے بھر جاتی ہے عید کے لیے نئی نئی فلمیں اور جدید درامیں لگا دیے جاتے ہیں آہ شیطان کے ہاتھوں بے شمار مسلمان کھلونا بن کر رہ جاتے ہیں مگر ایسے خوش نصیب بھی ہوتے ہیں جو اللہ رب العزت عز وجل کی یاد سے گفلت نہیں کرتے اور شیطان کے بہکانے سے محفوظ رہتے ہیں آتش پرست نے ماہ رمضان کا احترام کیا تو حکایت بخارہ میں ایک مجوسی آتش پرست رہتا تھا ایک مرتبہ کے بیٹے نے علی اعلان کوئی چیز کھانی شروع کر دی مجوسی نے یہ دیکھتے ہی اپنے بیٹے کو ایک تماشا رسید کر دیا اور داٹتے ہوئے کہا تجھے رمضان مبارک کے مہینے میں مسلمانوں کے بازار میں کھاتے ہوئے شرم نہیں آتی لڑکے نے کہا ابباجان آپ کرتا کچھ عرصے بعد اس شخص کا انتقال ہو گیا کسی نے خواب میں اس کو جنت میں ٹہلتے ہوئے دیکھا تو حیرت سے پوچھا تو تو مجوسی یعنی آگ کا پجاری تھا جنت میں کیسے آگیا کہنے لگا واقعی میں مجوسی تھا لیکن جب موت کا وقت قریب آیا تو اللہ عزوجل نے احترام رمضان کی برکت سے مجھے ایمان کی دولت سے اور مرنے کے بعد جنت سے مشرف فرمایا رمضان میں علی اعلان کھانے کی دنیا بھی سزا مٹھے میٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے رمضان مبارک کی تعظیم کے سبب ایک آتش پرست کو اللہ عزوجل نے دولت ایمان سے نواز کر جنت کی لا زوال نعمتوں سے مالا مال فرما دیا اس حکایت سے خصوصا ان گافلوں کو درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو مسلمان ہونے کے باوجود رمضان مبارک میں اول تو وہ روزہ نہیں رکھتے پھر چوری اور سینہ زوری یوں پانی پیتے بلکہ کھانا کھاتے بھی نہیں شرماتے ایسے لوگوں کے لئے فقہی کتابوں میں سخت سزا کا حکم ہے کیا آپ کو مرنا نہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو گھور کیجئے کوب سوچئے جب دنیا میں روزہ خوروں کی سخت سزا تجویز کی گئی ہے یہ سزا صرف حاکم اسلام ہی دے سکتا ہے تو آخرت کی سزا کس قدر ہولناک ہوگی مسلمانوں ہوش میں آئیے کب تک اس دنیا میں گل چھڑے اڑائیں گے کیا آپ کو مرنا نہیں کیا اس دنیا میں ہمیشہ اسی طرح دندانات فریں گے یاد رکھئے ایک نہ ایک دن موت ضرور آئے گی اور آپ کا رشتہ حیات منکتیر کر یعنی کاٹ کر نرم و آرام دہ گدیلوں سے اٹھا کر فرش خاک پر سلا دے گی ہر طرح کے سامانے طرب سے آراستہ و پیراستہ کمروں سے نکال کر اندھیری قبروں میں پہنچا دے گی پھر پچھتانے سے کچھ لے توبہ رب کی رحمت ہے بڑی قبر میں ورنہ سزا ہوگی کڑی سنت و بھرے بیانات کی برکات مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو گناہ و بھری زندگی سے چھٹکارہ پانے کے لیے تبلیغ قرآن و سنت کی عالم گیر گیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے ہر دم وابستہ رہی انشاء اللہ عز و جل دنیا و آخرت دونوں میں سرک روئی نصیب ہوگی آپ کی ترگیب کے لیے ایک خوش گوار و خوش پودار مدنی بہار آپ کے گوش گزار کی جاتی ہے چنانچہ ایک اسلامی بھائی 1987 سنہ عصوی تا 1990 سنہ عصوی ایک سیاسی پارٹی والوں نے انہیں بیرون ملک بھیجنے کی تھانی چنانچہ 311 1990 کو وہ سلطنت عمان کے دار العمارات مسکت کی ایک گارمنٹ فیکٹری میں ملازم ہو گئے 1992 سنہ عصوی میں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ایک اسلامی بھائی کام کے سلسلے میں ان کی فیکٹری میں بھڑتی ہوئے ان کی انفرادی کوشش سے الحمدللہ عز و جل وہ نمازی بنے فیکٹری کا ماحول بہت ہی خراب تھا صرف ان کے شعبے ہی کو لے لیجئے اس میں آٹھ یا نو ٹیپ ریکوڈر تھے جن کے ذریعے مختلف زبانوں مثلا اردو پنجابی پشتو ہندی اور بنگالی وغیرہ میں اونچی آواز کے ساتھ گانے چلانے کا سلسلہ رہتا دعوت اسلامی والے عاشق رسول کی صحبت کی برکت سے وہ گانے باجوں سے متنفر ہو گئے باہامی مشورے سے انہوں نے مکتبت المدینہ سے جاری ہونے والی سنت و بھرے بیانات کی کیسٹ چلانی شروع کر دی ابتدان بعض لوگوں نے مخالفت بھی کی مگر انہوں نے ہمت نہیں ہاری الحمدللہ عزوجل سنت و بھرے بیانات چلانی کی برکات کا خود ان پر بھی ظہر ہونے لگا بلخصوص قبر کی پہلی رات نیرنگی دنیا بد نصیب دلہ قبر کی پکار اور تین قبرے نامی بیانات نے کرنے لگا اس دوران چند اور افراد بھی سنت و بھرے بیانات سے متاثر ہو کر قریب آ گئے جنہوں نے ان کو نیکی کے کاموں میں لگایا تھا وہ عاشق رسول ملازمت چھوڑ کر اپنے ملک لوٹ آئے انہوں نے سنت و بھرے بیانات کی نائنٹی کیسٹے منگوا لی پہلے ان کی فیکٹری میں صرف پچاس یا ساٹھ یعنی ففٹی یا سکسٹی نمازی تھے بیانات سن سن کر نمازیوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے الحمدللہ عزوجل دو سو سے دھائی سو یعنی ٹو ہنڈر سے ٹو ففٹی ہو گئی انہوں نے مل کر چار سو ووٹ کا قیمتی سپکر اور سنت بھرے بیان کی کیسر چلانے کا معمول بنا لیا رفتہ رفتہ ان کے پاس پانچ سو کیسٹے جمعہ ہو گئی ان کا کہنا ہی کہ مجھ سمیت پانچ اسلامی بھائیوں نے اپنے آپ کو دعوتی اسلامی کے مدنی رنگ میں رنگ لیا الحمدللہ عزوجل مسجد درس کا آگاز ہو گیا پھر کچھ عرصے بعد رفتہ رفتہ ان کی فیکٹری میں ہفتہ وار سنت بھرا اجتماع شروع ہو گیا اجتماع میں کمو بیش دھائی سو یعنی ٹو ففٹی اسلامی بھائی شرکت کرتے تھے مدرس مدینہ برائے بالیگان بھی قائم ہو گیا سنتوں کی بہارے آنے لگی متعدد اسلامی بھائیوں نے اپنے چہرے پر مدنی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ کی محبت کی نشانی مبارک داری سجالی بیس سے پچیس اسلامی بھائیوں کے سرو پر امام کے تاج جگ مگانے لگے ان کی فیکٹری کے مینجر ابتدان کیسٹے چلانے وغیرہ سے منعا کرتے رہے مگر بیانات کی کیسٹوں کی آواز ان کے کانوں میں بھی رز گھولتی رہی اور الحمدللہ عزو جل بالآخر وہ بھی متاثر ہو ہی گئے نہ سر متاثر ہوئے بلکہ نمازی بھی بن گئے اور ایک مٹھی ڈاڑی بھی سجالی وہ اسلامی بھائی واپس اپنے ملک آ چکے ہے اور انہیں ایک ڈیویزن کی مشاورت کی حیثیت سے سنتوں کی خدمت کی سعادت بھی ملی الحمدللہ عزو جل مکتبت المدینہ سے جاری ہونے والے سنت بھرے بیانات کی کیسٹوں کے ذریعے اسلاح کا سامان ہوا ہر اسلامی بھائی اور اسلامی بہن کو چاہیے کہ وہ سنت گی کہ دونوں جہاں میں بیڑا پار ہو جائے گا گفلت سے نیکی کی دعوت سننا کفار کی صفت ہے مٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے مکتب المدینہ سے جاری کردہ بیانات کی کیسٹے سننے کی بھی کیسی برکات ہے یہ سب مقدر والوں کے سودے ہیں ورنہ بے شمار افراد ایسے بھی دیکھے جاتے ہیں کہ وہ برسہ برس سے سنت بھرے اجتما میں حاضر ہوتے ہیں مگر ان پر مدنی رنگ نہیں چڑھ پاتا شاید اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ وہ بیٹھ کر توجہ کے ساتھ بیان نہ سنتے ہو بے پروائی کے ساتھ ادھر ادھر دیکھتے ہوئے یا موبائل فون پر باتیں وغیرہ کرتے ہوئے سننے سے بیانات کی برکات کہاں سے ملے گی یاد رہے گفلت کے ساتھ نصیحت سننا کفار کی صفت ہے مسلمانوں کو اس حرکت سے بچنا ضروری ہے چنانچہ پارہ سترہ سورة الانبیاء کی آیت نمبر دو اور تین میں اشاد رب العزت جل جلال ہو ہے جب ان کے رب کے پاس سے انہیں کوئی نئی نصیحت آتی ہے تو اسے نہیں سنتے مگر کھیلتے ہوئے ان کے دل کھیل میں پڑے ہیں سال بھر کی نیکیا برباد حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ نبیوں کے سلطان رحمت علمیان سوال اللہ تعالی علیہ وآلہ 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 سلم کا فرمان عالی شان ہے بے شک جنت ماہ رمضان کے لئے ایک سال سے دوسرے سال تک سجائی جاتی ہے عطا فرما دے اور حرین کہتی ہے اے اللہ عز وجل اس مہینے میں ہمیں اپنے بندوں میں سے شوہر عطا فرما پھر سرکار مدینہ سوال اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ سلم نے ارشاد فرما جس نے اس ماہ میں اپنے نفس کی حفاظت کی کہ نہ تو کوئی نشا آور شی پی اور نہیں کسی مومن پر بہتان لگایا اور نہیں اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز وجل ہر رات کے بدلے اس کا سو ہورو سے نکاح فرمائے گا اور اس کے لئے جنت میں سونے چاندی یاکوت اور زبرجد کا ایسا محل بنائے گا کہ اگر ساری دنیا جمعہ ہو جائے اور اس محل میں آ جائے تو اس محل کی اتنی ہی جگہ گھیرے گی جتنا بکریوں کا ایک بارہ دنیا کی جگہ گھیرتا ہے اور جس نے اس ماہ میں کوئی نشاہ آور شیع پی یا کسی مومن پر بہتان باندھا یا اس ماہ میں کوئی گناہ کیا تو اللہ عز وجل اللہ عز وجل کا مہینہ ہے اللہ تعالی نے تمہارے لئے گیارہ مہینے کر دیئے کہ ان میں نعمتوں سے لطف اندوز ہو اور تلزز یعنی لذت حاصل کرو اور اپنے لئے ایک مہینہ خاص کر لیا ہے پس تم ماہ رمضان کے معاملے میں ڈرو مٹھے میٹھے اسلامی بھائیو معلوم ہوا جہاں ماہ رمضان مبارک کی تعظم کرنے والوں کے لئے اخروی انعامات و اکرامات کی بشارت ہے وہاں اس مبارک مہینے کی ناقدری کرتے ہوئے اس میں گناہ کرنے والوں کے لئے وعیدات بھی ہے اس حدیث پاک میں نشا آور چیز پینے اور مومن پر بہتان باندھنے کا خصوصیت کے ساتھ تذکیرہ ہے یاد رکھئے شراب ام الخبائس یعنی برائیو کی ماں ہے اس کا پینا حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے حضرت سیدنا جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے فرمایا جو چیز زیادہ مقدار میں نشا لائے تو اس کی تھوڑی سی مقدار بھی حرام ہے دوزخیوں کا خون اور پیپ مومن پر بہتان مادنہ بھی حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے حدیث پاک میں ہے جو کسی مومن کے بارے میں ایسی چیز کہے جو اس میں نہ ہو تو اللہ عز و جل اس بہتان تراش کو اس وقت تک ردگت الخبال میں رکھے گا یہاں تک کی وہ اپنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے ردگت الخبال جہنم میں وہ مقام ہے جہاں دوزخیوں کا خون اور پیپ جمعہ ہوتا ہے محقق علی اطلاق حضرت شاہ عبدالحق محدث دہلوی علی رحمت اللہ القوی حدیث پاک کے اس حصے یہاں تک کی وہ اپنی کہی بات سے نکل جائے کہ تحت فرماتے ہیں اس سے مراد یہ ہے کہ جس عذاب کا وہ مستحق ہو چکا ہے اسے بگتنے کے بعد پاک ہو جائے رمضان میں گناہ کرنے والا سیدتنا امہانی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے دو جہاں کے سلطان شہنشاہ کون و مکان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم کا فرمان عبرت نشان ہے میری امت ظلیل و رسوہ نہ ہوگی جب تک وہ ماہ رمضان کا حق ادا کرتی رہے گی عرض کی گئی یا رسول اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رمضان کے حق کو ضائع کرنے میں ان کا ظلیل و رسوہ ہونا کیا ہے فرمایا اس ماہ میں ان کا حرام کاموں کا کرنا پھر فرمایا جس نے اس ماہ میں زنا کیا یا شراب پی تو اگلے رمضان تک اللہ عز و جل اور جتنے آسمانے پھرشتے ہیں سب اس پر لعنت کرتے رہیں پس اگر یہ شخص اگلا ماہ رمضان پانے سے پہلے ہی مر گیا تو اس کے پاس کوئی ایسی نیکی نہ ہوگی جو اسے جہنم کی آگ سے بچا سکے پس تم ماہ رمضان کی معاملے میں ڈرو کیونکہ جس طرح اس ماہ میں اور مہینوں کے مقابلے میں نیکیہ بڑھا دی جاتی ہے اسی طرح گناہ ہو کا بھی معاملہ ہے دل کا سیاہ نکتہ مٹھے اسلامی بھائیو لرز اٹھئے ماہ رمضان کی نا قدری سے بچنے کا خصوصیت کے ساتھ سامان کیجئے اس ماہ مبارک میں دوسرے مہینوں کے مقابلے میں جس طرح نیکیہ بڑھا دی جاتی ہے اسی طرح دیگر مہینوں کے مقابلے میں گناہوں کی ہلاکت خیزیا بھی بڑھ جاتی ہے رمضان شریف کے علاوہ بھی گناہوں سے بچنا ہی چاہیے حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ سوال اللہ تعالی علی و علی و سلم کا فرمان علی شان ہے جب بندہ کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نکتہ پیدا ہوتا ہے جب اس گناہ سے باز آ جاتا ہے اور توبہ و استغفار کر لیتا ہے تو اس کا دل ساف ہو جاتا ہے اور اگر پھر گناہ کرتا ہے تو وہ نکتہ بڑھتا ہے یہاں تک کی پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے اور یہی وہ زنگ ہے جس کا ذکر اللہ تعالی نے اس طرح فرمایا ہے ترجمہ کنز ایمان کوئی نہیں بلکہ ان کے دلوں پر زنگ چڑھا دیا ہے ان کی کمائیوں نے دل کی سیاہی کا علاج اس سیاہ قلبی کا علاج ضروری ہے اور اس کے علاج کا ایک معصر ذریعہ کسی جامع شرائط پیر صاحب سے نسبت بھی ہے لہذا کسی ایسے مرشد کا مرید بن جائے جو پرہزگار اور متبع سنت ہو جس کی زیارت خدا و مصطفی عز و جل و سوالللہ تعالی علیہ و علیہ وسلم کی یاد دلائے جس کی گفتگو صلات و سنت کا شوق اُبھارے جس کی صحبت قبر و آخرت کی تیاری کا جذبہ بڑھائے اگر خوش قسمتی سے ایسا پیر کامل میسر آگیا تو انشاء اللہ عز و جل سچی طوبہ کی سعادت دعوت اسلامی کے شاععت ادارے مکتب المدینہ کی مطبوعہ نائن الیون صفحات پر مشتمل کتاب احیاء العلم مترجم جلد چار صفحہ ون فور ون پر ہے روایت سے معلوم ہوتا ہے گناہ کے بعد جب آٹھ عامال سوالحہ یعنی نیک عمل کیے جائے تو اس گناہ کی بخشش توبہ یا توبہ کا عزم نمبر گناہ سے باز رہنے کی چاہت نمبر عذاب ہونے کا خوف نمبر مغفرت کی امید چار عامال کا تعلق عزا سے ہے نمبر ون دو رقعت نماز توبہ ادا کرنا نمبر ستر مرتبہ یعنی سیونٹی مرتبہ استغفار کرنا اور ہنڈریٹ مرتبہ سبحان اللہ العزویم وبحمد ہی پڑنا نمبر تھری صدقہ کرنا اور نمبر چار روزہ رکھنا مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے پئے تاجدار حرم یا الہی سوالو علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد قبر کا بھیانک منظر منقول ہے امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم ایک بار زیارت قبور کے لئے کوفے کے قبرستان تشریف لے گئے وہاں ایک تازہ قبر پر نظر پڑی تو دل میں اس کے حالات معلوم کرنے کی خواہش ہوئی چنانچہ بارگاہ خدا وندی عزو جل میں عرض گزار ہوئے یا مسموع ہوئی یعنی سنی گئی اور دیکھتے ہی دیکھتے آپ کے اور اس مردے کے درمیان جتنے پردے حائل تھے تمام اٹھا دئیے گئے اب ایک قبر کا بھیانک منظر آپ کے سامنے تھا کیا دیکھتے ہیں کہ مردہ آگ کی لپیٹ میں ہے اور رو رو کر آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم سے اس طرح فریاد کر رہا ہے یا علی میں آگ میں جل رہا ہوں قبر کے دہشک ناک منظر اور مردے کی درد ناک بکان نے حیدر کررار کرم اللہ تعالی وجہ کریم کو بے قرار کر دیا آپ کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے اپنے رحمت والے پروردگار عز وجل کے دربار میں ہاتھ اٹھا دیے اور نہایت عاجیزی کے ساتھ اس میت کی بخشش کے لئے درخواست پیش کی غیب سے آواز آئی اے علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم اس کی شفارش مت کرو کیونکہ یہ شخص رمضان مبارک کی بے حرمتی کرتا رمضان کائنات علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم یہ سن کر اور بھی رنجیدہ ہو گئے اور سجدے میں گر کر رو رو کر عرض کرنے لگے یا اللہ عز و جل میری لاج تیرے ہاتھ میں ہے اس بندے نے بڑی امید کے ساتھ مجھے پکارا ہے میرے مالک عز و جل تو مجھے اس کے آگے رسوان نہ فرما اس کی بے بسی پر رحم فرما دے اور اس بیچارے کو بخش دے حضرت علی رو رو کر مناجات کر رہے تھے اللہ عز و جل کی رحمت کا دریا جوش میں آ گیا اور ندہ آئی اے علی کرم اللہ تعالی و جہ کریم ہم نے تمہارے شکستہ دلی کے سبب اسے بخش دیا چنانچہ اس مردے پر سے عذاب اٹھا لیا گیا کیوں نہ مشکل کشا کہوں تم کو تم نے بگڑی میری بنائی ہے سوالو علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد مردوں سے گفتگو مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ و شان کے کیا کہنے اللہ عز و جل کی عطا سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ اہل کبور سے گفتگو فرما لیا کرتے تھے ایک اور خکایت پیش خدمت ہے چنانچہ مشہور تابعی بزرگ حضرت سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ایک بار ہم امیر المؤمنین حضرت مولا کائنات علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہ کریم کے ہمراہ مدینہ منورہ کے قبرستان گئے حضرت مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ کریم نے قبر والو کو سلام کیا اور فرمایا اے قبر والو تم اپنی خبر بتاؤگے یا ہم تمہیں بتائے سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے کہ ہم نے قبر سے وَعَلَيْكَ السَّلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَبَرْكَاتُهُ کی آواز سُنی اور کوئی کہنے والا کہہ رہا تھا یا امیر المؤمنین آپ ہی خبر دیجئے کہ ہمارے مرنے کے بعد کیا ہوا حضرت مولا علی وَجْهُ وَجْهُ الْكَرِيم نے فرمایا سن لو تمہارے مال تقسیم ہو گئے تمہاری بیویوں نے دوسرے نکاح کر لیے تمہاری اولاد یتیموں میں شامل ہو گئی جس مکان کو تم نے بہت مضبوط بنایا تھا اس میں ہمارے کفن پھڑ کر تار تار ہو گئے ہمارے بال جڑ کر منتشر ہو گئے ہماری کھالے ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی ہماری آنکھے بہ کر رکھ سار اوپر آ گئی اور ہمارے نتھنوں سے پیپ بہ رہی ہے اور ہم نے جو کچھ آگے بھیجا یعنی جیسے عمل کیے اسی کو پایا اور جو کچھ پیچھے چھوڑا اس میں نقصان ہوا رمضان کی راتوں میں کھیل کود مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو گجشتہ دونوں حکایات میں ہمارے لئے عبرت کے بے شمار مدنی پھول ہے زندہ انسان خوب پھدکتا ہے مگر جب موت کا شکار ہو کر قبر میں اتار دیا جاتا ہے زوجل میں دیا ہوا مال تو کام آتا ہے مگر جو کچھ دھن دولت پیچھے چھوڑ آتا ہے اس میں بھلائی کا امکان نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے ورسہ سے یہ امید کم ہی ہوتی ہے کہ وہ اپنے مرحوم عزیز کی آخرت کی بہتری کے لئے مال کسیر خرچ کرے بلکہ مرنے والا اگر حرام و ناجائز مال مثلا گناہوں کے ازباب جیسا کی آلات موسیقی ویڈیو گیمز کی دکان میوزک سینٹر سینیما گھر شراب کھانا جوے کا اڈا ملاوٹ والے مال کا دھوکے بھراب کاروبار وغیرہ پیچھے چھوڑے تو اس مرنے والے کے لئے مرنے کے بعد سخت ترین اور نا قابل تصور نقصان ہے قبر کا بھیانک منظر نامی حکایت میں رمضان مبارک کی بے حرمتی کرنے والے کا خوفناک انجام پیش کیا گیا ہے اس سے درس عبرت حاصل کیجئے آہ صد آہ رمضان مبارک کی پاکزہ راتوں میں کئی نوجوان محل میں کرکیٹ فٹبول وغیرہ کھیل کھیلتے خوب شور مچاتے ہیں اور اس طرح یہ بدنصیب خود تو عبادت سے محرم رہتے ہی ہیں دوسروں کے لئے بھی مسئبت کا باعث بنتے ہیں نہ تو خود عبادت کرتے ہیں نہ دوسروں کو کرنے دیتے ہیں اس قسم کے کھیل اللہ عز و جل کی یاد سے گافل کرنے والے ہیں نیک لوگ تو ان کھیلوں سے صدا دور ہی رہتے ہیں خود کھیلنا تو در کنار ایسے کھیل تماشے دیکھتے بھی نہیں بلکہ اس قسم کے کھیلوں کا آنکھو دیکھا حال یعنی کومنٹری بھی نہیں سنتے روزے میں وقت پاس کرنے کے لئے بعض نادان ایسے بھی ہوتے ہیں جو روزہ تو رکھ لیتے ہیں مگر ان بیچاروں کا وقت پاس نہیں ہوتا لہٰذا وہ بھی احترام رمضان شریف کو ایک طرف رکھ کر ناجائز کاموں کا سہارہ لے کر وقت پاس کرتے ہیں اور یوں رمضان شریف میں شترنج تاش لڈو گانے باجے اور سوشیل میڈیا کے ذریعے تباہ کار پوگرام وغیرہ میں مشغول ہو جاتے ہیں یاد رکھئے شترنج اور تاش وغیرہ پر کسی قسم کی بازی یا شرط نہ بھی لگائی جائے تب بھی یہ کھیل ناجائز ہے بلکہ تاش میں چونکہ زانداروں کی تصویروں کی تعظیم بھی ہوتی ہے اس لیے میرے آقا حضرت رحمت اللہ تعالی نے تاش کھیلنے کو مطلقا حرام لکھا ہے چنانچہ فرماتے گنجیفہ یعنی پتوں کے ذریعے کھیلے جانے والے ایک کھیل کا نام اور تاش حرام مطلق ہے کی ان میں علاوہ لہو لعیب کے تصویروں کی تعظیم ہے افضل عبادت کون سی ہے اے جنت کے طلبگار روزہ دار اسلام بھائیو رمضان اور بارک کے مقدس لمحات کو خضولیات و خرافات میں برباد ہونے سے بچائیے زندگی بے حد مختصر ہے اس کو گنیمت جانیے تاش کی گڑیوں اور فلمی گانوں کے ذریعے وقت پاس بلکہ برباد کرنے کے بجائے تلاوت قرآن اور ذکر و درود میں وقت گزارنے کی کوشش فرمائیے بھوک پیاس کی شدت جس قدر زیادہ محسوس ہوگی سبر کرنے پر انشاء اللہ عز و جل ثواب بھی اسی قدر زائد ملے جیسا کی منقول ہے افزل عبادت احمض یعنی افزل عبادت وہ ہے جس میں مشکت زیادہ ہے امام شرف الدین نووی علی رحمت اللہ القوی فرماتے ہی عبادات مشکت اور خرج زیادہ ہونے سے ثواب اور فضیلت زیادہ ہو جاتی ہے حضرت سیدنا ابراہیم بن ادہم رحمت اللہ تعالی کا فرمان معظم ہے دنیا میں جو نیک عمل جتنا دشوار ہوگا قیامت کے روز نیکیوں کے پرنے میں اتنا ہی وزند دار ہوگا روزے میں زیادہ سونا حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد بن محمد بن محمد گزالی علیہ رحمت اللہ الوالی کیمیہ سعادت میں فرماتے ہیں روزہ دار کے لئے سنت یہ ہے کہ دن کے وقت زیادہ دیر نہ سوئے بلکہ جاکتا رہے تاکہ بھوک اور ضعف یعنی کمزوری کا اثر محسوس ہو اگرچہ افضل کم سونا ہی ہے پھر بھی اگر کسی کی حق تلفی نہ ہوتی ہو اور کوئی مانع شرعی نہ ہو تو ضروری عبادات کی علاوہ کوئی شخص سارا وقت سوتا رہے تو گناہگار نہ ہوگا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو صاف ظاہر ہے کہ جو دن بھر روزے میں سو کر وقت گزار دے اس کو روزے کا پتہ ہی کیا چلے گا ذرا سوچو تو سہی حجت الاسلام حضرت سیدنا امام محمد گزار علیہ رحمت اللہ الوالی تو زیادہ سونے سے بھی منع فرماتے ہے کہ اس طرح بھی وقت فالتو پاس ہو جائے گا تو جو لوگ کھیل تماشو اور حرام کاموں میں وقت برباد کرتے ہیں وہ کس قدر محروم و بد نصیب ہے اس مبارک رضا حاصل کیجئے اے ہمارے پیارے پیارے اللہ عز و جل فیضان رمضان سے ہر مسلمان کو مال مال فرم اس ماہ مبارک کی ہمیں قدر و منزلت نصیب کر اور اس کی بے عدبی سے بچا آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی ماہ رمضان مبارک کا دل میں جذبہ بڑھانے اس کی خوب برکت پانے دھیر و ڈھیر نیکیہ کمانے اور خود کو گناہوں سے بچانے کے لئے تبلیغ قرآن سنت کی عالم گیر گیر سیاسی تحریک تعوت اسلام کے مدنی ماحول کو اپنانے اور عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں کی تربیت کے مدنی قافلوں کے ساتھ سنت بھرا سفر فرمانے کی سعادت حاصل کیجئے انشاءاللہ عز و جل وہ فوائد حاصل ہوں گے کہ آپ کی عقل حیران رہ جائے گی ایک عاشق رسول کی روح پرور مدنی باہر سنیے اور جھمیے چنانچہ ایک اسلامی بھائی کو عالمگیر گیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے مدنی کافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر پر تھے اسی دوران ان پر باب کرم کھل گیا ہوایوں کہ رات جب سوئے تو قسمت انگڑائی لے کر جاگ اٹھی جناب رسالت معاب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلام خواب میں تشریف لے آئے ابھی جلووں میں گم تھے کہ لبہائی مبارکہ کو جنبش ہوئی اور رحمت کے پھول جھڑنے لگے الفاج کچھ یوں ترتیب پائے جو مدنی کافلے میں روزانہ فکر مدینہ کرتے ہیں میں انہیں اپنے ساتھ جنت میں لے جاؤں گا شکریہ کیوں کر ادا ہو آپ کا یا مصطفی ہے پڑو سی خلد میں اپنا بنایا شکریہ سوالو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد فکر مدینہ کیا ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو مسلمانوں کی دنیا و آخرت بہتر بنانے کے لیے سوال نامے کی صورت میں اسلامی بھائیو کے لیے سیونٹی ٹو اسلامی بہنوں کے لیے سکسٹی تھری دینی طالبہ کے لیے نائنٹی ٹو اور دینی طالبات کے لیے ایٹی تھری جبکہ مدنی منوں کے لیے فورٹی نیز خصوصی اسلامی بھائیو یعنی گنگے بہروں کے لیے ٹوئنٹی فائی مدنی نامات پیش کیے گئے ہیں مدنی ماہ کی پہلی تاریخ کو اپنے یہاں کے دعوت اسلامی کے ذمہ داروں کا جمعہ کروائیے اپنے گناہوں کا احتساب کرنے قبر و حشر کے بارے میں گور و فکر کرنے اور اپنے اچھے برے کاموں کا جائزہ لیتے ہوئے مدنی نعمات کا رسالہ پور کرنے کو دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں فکر مدینہ کرنا کہتے ہیں آپ بھی رسالہ حاصل کر لیجئے اگر فیلحال پور نہیں کرنا چاہتے تو نہ سہی اتنا تو کیجئے کہ ولی کامل عاشق رسول عالی حضرت امام احمد رزا خان علیہ رحمت الرحمن کی پچیس شریف کی نسبت سے روزانہ کم از کم پچیس سیکنڈ کے لیے اس کی ورق گردانی کر لیجئے انشاءاللہ عزوجل دیکھنے سے پڑھنے اور پڑھتے رہنے سے فکر مدینہ کرنے اور اس رسالے کے کھانے بھرنے کا ذہن بنے گا اور اگر بھرنے کا معمول بن گیا تو انشاءاللہ عزوجل اس کی برکتیں آپ خود ہی دیکھ لیں گے مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل مغفرت کر بے حساب اس کی خدا لم یزل آمین بجاہ نبی سواللہ علیہ وسلم سواللو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد توب علی اللہ استغفر اللہ سواللو علی حبیب سواللہ تعالی علی محمد مرحبا صد مرحبا فر آمد رمضان ہے مرحبا صد مرحبا فر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجائے دل تازہ ہوا ایمان ہے یا خدا ہم عاسیوں پر یہ بڑا احسان ہے زندگی میں فر عطا ہم کو کیا رمضان ہے تجھ پہ صدقے جاؤ رمضان تو عظیم الشان ہے تجھ میں نازل حق تعالی نہیں کیا قرآن ہے عبر رحمت چھا گیا ہے اور سماح نور نور فضل رب سے مغفرت کا ہو گیا سامان ہے ہر گھڑی رحمت بھری ہے ہر طرف ہے برکت ماہ رمضان رحمت اور برکت کی کان ہے آ گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ کی مغفرت کا لے کر آیا ہے پیام جھوم جاؤ مجرم رمضان گفران ہے بھائیو بہنو کرو سب نیکیوں پر نیکیا پڑ گئے دوزک پتال قید میں شیطان ہے بھائیو بہنو گناہوں سے سبھی توبہ کرو خلد کے در کھل گئے ہیں داخلہ آسان ہے کم ہوا زور گناہ اور مزید آباد ہیں ماہ رمضان المبارک کا یہ سب فیضان ہے روزادار جھوم جاؤ کیونکہ دیدار خدا خلد میں ہوگا تمہیں یہ وعدہ رحمان ہے دو جہاں کی نعمتیں ملتی ہے روزادار کو جو نہیں رکھتا ہے روزا وہ بڑا نادان ہے یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا یا الہی تو مدینے میں کبھی رمضان دکھا مدتوں سے دل میں یہ اتار کے ارمان ہے سواللو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا سبسکرائب کیجئے ساتھ بیل آئیکن پر دیکھ کریں تاکہ مزید آنے والی ویڈیو جہاں وقت فوق آپ کے لئے اس چینل پر اپلوڈ کرتے ہیں وہ آپ کو وقت پر ملتی رہیں اور آپ ان سے مستفید ہوتے رہیں اگلی ویڈیو تک ہمیں دیجئے اجازت اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ